صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم بھر کر گزارتا ہے اور اس کا ہمسایہ اس کے پیلوں میں بھوکا رہتا ہے حضرت ابن المقفع رحمت اللہ تعالی کے بارے میں نقل ہے کہ ان کو پتا چلا کہ ان کا پڑوسی سواری کے کرزے کی وجہ سے اپنا مکان بیچ رہا ہے اچھا آپ رحمت اللہ تعالی لے اس پڑوسی کے گھر کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاتے تھے آپ رشاہ فرمائے کہ اگر اس وجہ سے یہ گھر بیچ رہا ہے تو میں نے اس کے گھر کی دیوار کے سائے کا حق ادا نہیں کیا پھر آپ نے اسے رقم بھیجوائی مکان مت بیچ رہا ہے کیسا ہمارے بزرگوں کی طبیعت ہوا کرتے ہیں کتنا خیال لکھا کرتے تھے ہمارے بزرگوں نے دین اپنے ہمسائیوں کا ہمارا ایسا ہمارا ہوتا ہے درائی جھگڑے ترہ ترہ کی زیادتیاں اتنی عبادت کرتی ہیں اسلامی بہنیں پڑوسیوں کو تکلیف دیتی ہیں زمان سے تکلیف دیتی ہیں ایسو کے بارے میں جہنم کی وعید ہے تو یہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین رحم کرنا سیکھئے غم باتنا سیکھئے تکلیف دور کرنا سیکھئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے سے اپنے اہل و عیال و مال پر خوف کرتے ہوئے بند کر لیا کہ کہیں وہ کسی ضرورت کے لئے سوال نہ کر بیٹھے تو وہ شخص مومن یعنی کامل مومن نہیں اور وہ آدمی بھی اماندار نہیں جس کی شرارت سے اس کا ہمسائے محفوظ نہ ہو کیا تمہیں معلومیں ہمسائے کا تم پر کیا حق ہے یعنی پروسی کا تم پر کیا حق ہے پھر خود ہی ارشاد فرمایا اب تفصیل سلیے پروسی کے حقوق کی جب وہ تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو جب قرض کا سوال کرے تو اس کو قرض دو جب موتاج ہو تو اس کا خیال کرو جب کبھی بیمار پر جائے تو اس کی عیادت کو جاؤ جب اسے کوئی خوشی حاصل ہو تو اسے مبارک بات دو جب کسی صدمے سے دوچار ہو تو اس کے ساتھ تعذیت کرو جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ چلو اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر کے ساتھ اتنا ہونچا مکہ نہ بناو کہ اس کے گھر کی ہوا بند ہو جائے اور اپنی ہانڈی یعنی جو آپ کھانا پکاتے ہیں کی خوشبو سے اسے مبتلائے عذیت نہ کرو یہاں تو گیبت ہوتی ہے نا کہ اس کی ناک بڑی چیز ہے میرے گھر میں جب پتہ آ جاتی ہے حالانکہ اس کے بچے بھوکے ہیں بیچاری خود بھوکی ہے آپ دیکھیں یہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں اور اپنی ہانڈی کی خوشبو سے اسے مبتلائے عذیت نہ کرو یا اسے اس ہانڈی میں سے کچھ حصہ بھیج دو جب کوئی پھل خرید کے لاؤ تو حدیتاً اسے بھی کچھ بھیجو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو اس پھل کو چھپا کر رکھو اسلام کی تعلیمات ہے کہ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اس پھل کو چھپا کر رکھو اور تمہارا بچہ پھل لیے ہوئے باہر نہ نکلے کتنی اہمیت ہے کتنی قدر و منزلت ہے پروسی کے حالے سے ہمارا پروسی غم میں ڈوبا ہوا ہے ہمیں کیا پڑا ہے بلکہ اب تو پوزیشن یہ ہے کہ بعض سوسائٹیز ہیں سی کہ جس میں یہ کہہ کر گھر لیا جاتا ہے ارے بھائی ہم تو اسی جگہ رہتے ہیں پتہ ہی نہیں ہمارے قریب کون رہتا ہے یہ آپ کو پتہ ہو پتہ ہی نہیں اسلام کی تعلیمات اس سے ہٹ کر ہیں پروسی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ان کی حقوق کے بارے پتہ ہونا چاہیے ان کی خوشی غمی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے ان کی غم و دک کو دور کرنے کی کوئی سوچ کوئی اس معاملے میں شادات سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتے ہیں کہ آدمی خود کوشش کرے کہ میں کاش میں اپنے پروسی کے کسی مسلمان کے کام آ جاؤ حدیث پاک میں آتا ہے فرائز کے بعد جو اچھی عبادت ہیں کسی مسلمان کا جی خوش کر دیں مسلمان کا دل خوش کرنا ساٹھ برس کی نفری عبادت سے بہتر ہے تو حدیث میں ہے جو میرے کسی عمتی کی حاجت پوری کرے اس سے اس کی خوشی چاہتا ہو تو اس نے مجھے خوش کیا اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا جو کسی غمگین کی مدد کرے اس کے لئے تہتر سیونٹی تھری بخشیشیں لکھی جاتی ہیں جن میں ایک تو اس کے تمام کاموں کی درستی ہے بکیہ بہتر مغفرتیں اس کے لئے قیامات کے دن کے درجے بلند کریں گے ایک کاش ہمارے گھروں کے دروازے کھلیں اور ایک پروسی دوسرے پروسی کے پاس شریعت کے تقاضے پورے کرتے میں چلا جائے کہ مجھے معاف کر دی تھی مجھے معاف کر دی میں نے آج تک آپ کی حقوق سمجھے نہیں میرے بچوں نے آپ کو تکلیف دی میرے گھر سے آپ کو تکلیف پہنچی بہت کچھ آپ کو عذیتیں دی ہیں کبھی گاڑی کے ذریعے عذیت دی کبھی کیا عذیت دی کبھی کیا عذیت دی نہ جانے کیا کیا میں نے آپ کی حختلفیاں کی ہوں گی مجھے معاف کر دی یعنی ایسا ہو کہ ایک پروسی دروادہ کھولے تو دوسرا پروسی نہیں بھی دروادہ کھولے مجھے معاف کر دی